میرے بھائی نے شادی کے بعد بیوی کو والاک پاس رکھا ہوا ہے میرے بھائی نے شادی کے بعد بیوی کو والاک پاس رکھا ہوا ہے اس لیے سے وہ انتظر محکم کرے لیکن اس کے برقش دونوں میں زگر زلتے رہتے ہیں جس کی لیے سے وہ بہت پریشان لیتا ہے اگر ماں کو کہیں غلط قید برنگار ہوتا ہے بیوی کو یہ غلط نہیں دبا سکتا ہے آپ رائے لئے اگر غلط ماں کو یہ غلط بات پر احتران شخص جائے یا کوئی غلط نہیں یا بیوی کو علیہ در رکھنے میں اس کو کوئی پکڑ تو نہیں ہے پیڑی بات میں آپ کو یہ بات دا والے ان کی خیمت آپ کا فرض ہے آپ کی بیوی کا نہیں اور آپ کی بیوی کا فرض اپنے والے ان کی خیمت ہے ان سے آپ روگ نہیں سکتے یہ مطمئن ہو جانا ہے کہ میری بیوی میں نے یہ ماں کے پوند با رہی ہے میری بیوی میں والے ان میں حقوق پونے کر رہی ہے یہ والے پارس اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کی بیوی جو کے گھر میں کام کارش کر رہی ہے والے ان کو خانہ پکا کے دے نہیں ہے اب ان کا فرض ہے والے ان کی طرف ختم ہو گیا دوستو یہ بہت غمرائی کی بات ہے والے ان کی خیمت آپ پر کام ہے آپ کی بیوی کا نہیں ہے اگر وہ کر دیتی ہے تو اس کا انسان ہے آپ پر بھی آپ کے والدین پر بھی اور فقہی طور پر قانونی طور پر اس کا حق ہے تو وہ آپ کے ساتھ رہے اگر وہ دکھر دی بیٹھ جائے انہیں صرف آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ یہ بس ہو جائیں گے آپ کو تنہارت نہ پڑ لائے گا قانونی پر ہوتے ہیں اور سعودی ارد میں اس وقت کسی شخص کی شادی نہیں ہوتی اس وقت تخت جب تک وہ عدالت میں یہ ثابت نہ کر دے کہ اس کے پاس الہدہ رہنے کے یہ مکان موجود ہے اس سے آپ کو پانونی ایسی ایک مدرسل گئے یہ جوائنٹ فیمیلی سسکم ہے نا کہ دیوشلی بھی ساتھ رہ رہے ہیں آپ بھی ساتھ رہ رہے ہیں اور ایک پیسے بکریوں کا کھلہ ہوتا ہے آپ نے ہوتے میں پڑھا کیا ہوا ہے ایک بڑے ہیں یہ اسلام نہیں ہے یہ ہندو موت ہے اسی لئے اسلام نے دیور سے پردے کو لازم قرار کیا ہے اور کہا الحمگو موت دیور موت ہے اس سے پردہ لازم ہے میں نے لی دیکھا سنجھے ان میں کوئی شخص اپنے بھائی کے گھر کے اندر داہل ہوتا ہو دیور ہے تو بار بار نئے گو میں بیٹھے گا اندر گھر کے اندر آنے کا ہے یا بھائی کی بیوی سے باز کرنے کا اس نے کوئی تعلق نہیں کبھی شکر بھی نہیں دیکھئی اپنی روز ہے کوئی بھائی اپنے بھائی کی بیوی کی کمی شکر نہیں دیکھتا نہ اسے کمی باز کرتا ہے اور اسے نوے فیصد مسائل میں وہ ایسی ختم ہو جاتے ہیں آپ کے گھر کے جو جگڑ ہیں نوے فیصد جگڑ جو ہیں وہ دیور سے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے جو جرائے دیکھتی ہے آپ کو جگڑا ختم ہو جائے گی اور وہ یہ ساس بہو کر جگڑا جگڑا ختم ہو جائے گا اس لیے قانونی طور پر آپ کی بیوی بہت پہنچتا ہے وہ تنہا آپ کے ساتھ رہے یہ اس لیے شریح ہاتھ ہے اگر وہ یہ شریح ہاتھ آپ کو ماف کر کے آپ والدہ کے ساتھ رہے لیے تو اس کا احسان مانیے اس وجہ سے اس کو آپ دمانی کی پوشش نہ کریں بلکہ پیار محبت سے پہنے باتے ہوئے اگر آپ کو یہی زمانہ ہو گدرہا ہے کبھی کبھی آپ نے بھی بہت کام سے وہاں آئے ہیں ایک عورت کو جو سب سے زیادہ جو شخص کے ذریف رہتی ہے وہ عورت ہی ہوتی ہے مرد نہیں ہوتا